امین امین موسیقی موسیقی سالک عباد شریف زدہ اٹک آپ کے پہلو میں تشریف فرما حضور قبلہ جانشین مرشستانی سرکار حضور قبلہ پیر سلطان سرکار دامت برکاتم العالیہ اور آج کی عرص غوثین کی اس پروفقار عظیم و شان تقریب کی میں پوری ملک سے اور ملک کے بار سے تشریف لائے ہوئے موززین یارانِ طریقہ علماءِ کرام صرافانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے مرشنِ گرامی کے تفیل آپ کے توصل سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی بستی میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا میں نے قرآنِ کریمی کی جیساہِ کریمہ کی تلاوہ کا شرف حاصل کیا حسائلِ مبارکہ پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے مرشن خانے کا تعرف آبارات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کیونکہ میں بہت چھوٹا سا تھا جب اس بربارِ آزمیاں رحیمیاں سالک عبار شریف سے اپنے والدِ گرامی کی اولی پکڑ کر یہاں حاضر ہوا اور منسلک ہوا اور حضرت کی دعاوں سے ہی بحمد اللہ علمِ دین حاصل کرنے کی سعادت ملی اور حضرت کی دعاوں سے ہی آج پوری دنیا میں جو جانے کا الحمدللہ موقع ملتا ہے وہ میرے مرشنِ گرامی کی نظر اور دعا کا نتیجہ کیونکہ مجھے اپنا وہ دن یاد ہے کہ جب میرے والدِ گرامی نے مجھے پکڑ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا تھا اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ عالم بڑسی یہ بلکل مدینہ طیبہ کے اس جملے کی طرح تھا جب میں مدینہ شریف میں تھا اور کسی وجہ سے مقبت المکرمہ میں تھا اور ایک وجہ سے میں مدینہ شریف حاضری کا سبب نہیں پاسک رہا تھا کاغلات کی کچھ پرابلم بھی اور میں حضرت کی خدمت بھی حاضر ہوا اور میرے مرشنِ گرامی نے ایک جملہ احشاد فرمایا آپ نے فرمایا نہیں تُسی ویسو بس میرے حضرت نے یہ کہا کہ تُسی ویسو تو آپ یقین کریں بغیر کسی قادرز کے فقیر مدینہ طیبہ پہنچا بلکل اسی طرح اس وقت میرے بچپنے میں میرے والدِ گرامی نے جب مجھے جو کہ حضرت کے خلیفہ خاص ہے جب مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور دعا کے لیے کہا حضرت نے فرمایا انشاءاللہ عالم بڑھ سی اب اور ہوگے جو عالم بنتے ہوگے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں عالم بنا لیکن مجھے مرشدِ گرامی کی توسط سے حلال اور حرام کی تمیز بڑی اچھی طرح ہوگئی بحمد اللہ تو اس پر بات کرتے میں میں قرآن کریم والفرقان عبید کی وہ آیا کریمہ جسے میں نے اطلاعات کرنے کا شرح فاصل کیا پیش کرنے کی ساتھ ازائز اگردہ ہو کہ میرا رب ارشاد فرماتا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفس حب اللہ فرماتا ہے نبی مجھے کہنا نہ بڑے سوجہ گری طرف ہو قرآن کہتا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفس حب قرآن کہتا ہے نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ کریم ہے آواز تھوڑی ہے ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کر ذرا زور سے کہیے گا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفس حب نبی مومنین کی جان سے زیادہ کریم ہے ہمارے قریب جان ہوتی ہے جان ہمارے قریب ہے ہمیں خبر ہوتی ہے اپنی جان کی وجہ سے اپنے حال ہم دل میں کوئی ارادہ کرتے ہیں ارادہ کرتے ہی ہماری جان کو خبر ہو جاتی ہے آپ کراچی میں تھے آپ نہور میں تھے آپ اسلام آباد میں تھے آپ دنیا کے کسی قطعے میں تھے آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے 26 27 27 کو دربارِ آزمیہ رہینیہ سانک آباز شریف میں اُرسِ غزین کی تقریب میں شریف ہونا ہے حضور قبلہ مرشد سانی سرکار حضور قبلہ پھر سلطان سرکار کی زیارت کے لیے حاضر ہونا ہے آپ نے ارادہ کیا ایک مہینہ قبل میرے یارانِ طریقت میرے یارانِ مسلک آپ نے ادھر ارادہ کیا کہ ہم نے دربار شریف جانا ہے ارادہ کرتے ہی آپ کے نفس کو خبر ہو گئی ارادہ کرتے ہی آپ کے نفس کو معلوم ہو گیا کیوں معلوم ہوا اس لیے آپ کا نفس آپ کے ارادے سے باخبر ہو گیا کہ آپ نے دربارے آزنیاں جانا ہے کیونکہ نفس آپ کے قریب ہے اب کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جب انہیں ارادہ کیا تو انہیں نے نفس نفس نے انہیں بہکانا بھی شروع کر دیا ہوگا کہ میاں بہت کام ہے کاروبار ہے کم بڑے بیزی ہے ابھی یہ کام رہ جائے گا دربار جاؤ گا تو یہ کام رہ جائے گا ارس پہ جاؤ گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا ارس پہ جاؤ گا جنہوں نے نفس کو لپیٹ کر ایک سائٹ پہ رکھا ہوگا اور یہ سوچ کر سارے کام چھوڑ کر ارس پہ غسین میں آگے ہوگے کہ دربار نہ جانے سے تو کام رکھ سکتا ہے دربار پر حاضر ہونے سے کوئی کام نہیں رکھ سکتا زندہ یہ زندہ بات کی صدا اتنی اونچی لگے جتنے آپ کو رنگ لگے ہیں اس دربار پر آنے پر اس مزار پر حضرت قبلہ حضور والیہ سالے کام شریف رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر آ کر جس کو جو جو رنگ لگا ہے وہ سارے رنگ آپ جانتے ہیں اور جتنے آپ بیان کرتے ہیں یہ زندہ بات کی آواز بھی اتنی اونچی آئے کیوں؟ اس لیے کہ میں زندہ بات ہوا اس دربار کے ساتھ کے آپ زندہ بات ہوئے اس دربار کے ساتھ کے ہمارے گھر زندہ بات ہوئے اس مرشد خانے کے ساتھ کے ہمارے آستانے زندہ بات ہوئے اس پیر خانے کے ساتھ کے ارے لوگوں کے کاروبار زندہ بات ہوئے اس مرشد خانے کے ساتھ کے لوگوں کی زندگیاں بدلی اس زندہ بات کے ساتھ اس مرشد خانے کے ساتھ کے تو جب تیرا میرا گھر زندہ بات ہو تیرا میرا کاروبار زندہ بات ہو تیرا میرا مزار زندہ بات ہو تیرا میرا خاندان زندہ آباد ہو اس مرشد خانے کے صدقے تو پھر اس مرشد خانے کا نعرہ لگے تو آواز بھی زندہ آباد کی اتنی پر جوش ہونی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرشد ثانی سرکار کی خواہش نہیں یہ پیر سلطان سرکار کی خواہش نہیں کہ آپ زندہ آباد کا نعرہ لگاؤ ان کی خواہش تو صرف یہ ہے کہ آپ آنے والے زندہ آباد ہو جائے لیکن ہماری خواہش یہ ہے ہمارا پیر خانہ آباد و شاد رہے کیونکہ اس کے صدقے ہم آباد ہوئے تو آباد آئے مرشد ثانی سرکار صادق آباد شریف تو میں ارس کر رہا تھا میرے دوستوں کہ کئیوں کو بہتایا ہوگا شیطان میں کئیوں کو کمنا جا اور وہ بات میں آگئے تو میں نے پوچھا یہ جو بہتاوے میں آگئے ان کو پتا کیسے چل گیا شیطان کو پتا کیسے چل گیا اس بہتاوے کا کہ اس نے اسے غسین میں جانے کا ارادہ کیا ہے کیونکہ بات تو دل میں کی تھی چاچے مامے تائے بھائی دوست حزیز رشتدار کو تو بتایا نہیں تھا خالی دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں نے اسے غسین میں جانا ہے ادھر ارادہ کیا ادھر شیطان کو خبر ہو گئی ادھر نفس کو خبر ہو گئی اس نے بیکانہ شروع کر دیا میں نے کہا ارادہ کیا اور نفس کو خبر ہو گئی کیوں کہا اس لیے کہ نفس تمہارے قریب ہے اس لیے ارادہ کرتے ہی اسے پتا چل جاتا ہے اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن کہتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفوسہم نبی مؤمنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے میں نے کہا یہ زیادہ قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کہا زیادہ قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے نفس تمہارے قریب ہے ارادہ کرنے کے بعد نفس کو پتا چلتا ہے نفس تمہارے قریب ہے ارادے کے بعد نفس تمہارے حالوں کو جانتا ہے لیکن نبی نفس سے زیادہ قریب ہے لہذا ترجمہ کیا ہوا تم ابھی ارادہ نہیں کرتے مصطفیٰ کو تمہارے ارادوں کی خبر پہلے ہو جایا کرتی ہے تقبیم ملستان ملستان ہیدری مولی مارے عزویہ سال کا مطلب زندانہ 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 اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں اپنی بات سمیٹھوں گا اور آپ کے ذنوں میں یہ جملہ پاروں گا کہ جب نبی کی شان یہ ہے کہ ارادہ کرتے ہی نفس کو پتا چلتا ہے اور ابھی ارادہ نہیں کرتے نبی کو واری پہلے خبر ہوتی ہے کسی شاعر نے کیا ہوں کہا تھا اپنے شعر میں کہ زبا سے کیوں میں کہوں زبا سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے زبا سے کیوں میں کہوں زبا سے کیوں میں کہوں زبا سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے آپ جانتے ہیں دل کا ماجرہ کیا ہے آپ جانتے ہیں دل کا ماجرہ کیا ہے تو اس مرشت خانے پر آنے کا فائدہ سماد فروائیے دربارِ آدمیہ رحیمیہ صالح عباد شریف کا ذرا فائدہ آپ اور یہاں کا فیض سماد فرمائیے کہ نبی کی شان یہ ہے ارادہ باد میں کرتے نبی کو خبر پہلے ہوتی ہے درہ زور سے کہیے گا سبحان اللہ ارادہ باد میں کرتے نبی کو خبر پہلے ہو جاتی ہے اب یہ شان ہے نبی کی تو جس دربارِ آدمیہ پر آئے ہونا جہاں کا سبق ایک ہی ہے سالے کا بعد آئے ہو تو یہ سڑک اگلا جمعہ میں نہیں بولوں گا آپ نے بولنا ہے سالے کا بعد آئے ہو تو یہ سڑک مدینہ اس دربار کے فیضان کا ایک بہت بڑا فیض یہ ہے یہاں نشبتِ رسولی ہے بہت ہلکی آواز ہے آپ کی سبحان اللہ کی بات میرا جملہ بڑا تھا ذرا زور سے یہاں نشبتِ رسولی ہے اب اس کا پتہ کیسے چلے گا آپ اکثر میرے حضرت سے میرے مرشد سے سننے رہتے ہیں میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو بھی ختم کر دوں گا اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے میں مسئلہ بھی سمجھا دوں گا یہ شان تو نبی کی ہے کہ نبی کا مقام یہ ہے ارادہ کرنے سے پہلے خبر ہو جاتی ہے نبی کو اب یہاں ہے نشبتِ رسولی دربارِ آزمیہ رحمیہ سالک عباد شریف پر جو یہاں آ جائے اسے کیا نصیب ہوتا ہے سماعت فروائیے نشبتِ رسولی کا فیضان یہ ہے میرے حضرت مرشدِ گرامی میں نے ایک جملہ اشارت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب ان کی اتباع خاص کی جائے تو یہ ان کا کرم ہے مقبو کے خصائص دن میں نظر آنے لگ جاتے ہیں اور یہ دربارِ آزمیہ رحمیہ سالک عباد شریف میرے مرشدِ گرامی کا جو ہم فیض پا رہے ہیں جو آپ کے سینہ یقنس پر سالک عباد شریف والیہ سالک عباد شریف سے پہنچ رہا ہے ان کی بات کرنے لگا ہوئے حضرت کا ایک مریت تھا نام تھا اس کا آجی کھشر کھا ہے گھر سے چلا دربار شریف کے لیے اور جیم میں چاٹو پڑا ہوا تھا چاٹو نکال کے اس نے تکیہ کے نیچے رکھ دیا آجی کھشر خان میرے حضرت دیوی تصحیم فرمائی کہ ابھی بھی موجود ہے وہ ابھی بھی موجود ہے وہ گھر سے چلا اور چاٹو جیم میں تھا اور جیم میں سے چاٹو نکال کے اس نے تکیہ کے نیچے رکھ دیا اور تکیہ کے نیچے رکھ کے اپنے گھر سے دربار شریف کے لیے چل پڑا کہ میں دربار جا رہا ہوں چاٹو کی دردرود نہیں ہے رستے میں اس وقت یہ پیدن رستہ ہوتا تھا پکے رستے تو دے دیں آج تو الحمدللہ گاڑیوں کی بارے دور گاڑیوں کی کتارے دور تک نظر آ رہی ہے اور آج تو الحمدللہ اس مسجد شریف اور یہ جو رونہ کے اس وقت آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فقیر نے تو وہ دن بھی دیکھے ہیں جب مزار شریف کے ساتھ اس کی آخری تقریب ہوا کرتی دی اور آج وقت ہی نہیں ہے اور میں قبلہ پیر سلطان صاحب اور بزمی آدمیہ کے ڈائریکٹر کو مبارک بات پیش کرنا چاہوا اس طفعہ انتظام انتظامات کے خوبصورت احتمام بڑھ جو شاندار انتظام ہوا ہے سیکیورٹی کا اور دیگر تمام بزمی آدمیہ کے ہر رکر کو اور ان نوجوانوں کو جو سیکیورٹی پر کھڑے سب کو تو وہ چلا اس وقت کچھا رستہ ہوتا تھا اب رستے میں آیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہی ایک چور جو ہے وہ ڈاکو اس کے پیچھے لگا تو اس نے دیکھا اس طرح وہ یہ ڈاکو ہے اور یہ کچھ چینے گا اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں وہ چاکو ساندھ رہا تھا اور چاکو میں نکالتا ابھی تو یہ جو میرا پیچھا کر رہا ہے اس سے میری جان چھوڑ جاتی چاکو دکھاتا تو چاکو تو بھول گیا اچانک جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو آجی کشف خان کہتا جب جیب میں میں نے ہاتھ ڈالا تو جو چاکو میں تکیہ کے لیچے چھوڑ آیا تھا اور یہ لہر آیا تو بس وہ ڈاکو تو چلتا بنا یہ چلتے چلتے درباز شیف پہنچے درباز شیف پہنچے تو حضور قبلہ والی صالح کا بار شریف رحمت اللہ تعالیٰ آگے پھڑے تھے تو آپ مسکر آ کے دیکھ کے کہتے ہیں آجی کشف خان آگئے ہو مسکر آ کے کہا آگئے ہو آپ نے فراما آجی حضور آگیا ہو سال گزر گیا ایک سال بعد ایک سال بعد بہت ٹائم گزر گیا ایک در آجی کشف خان نے حضور والی صالح کا بار شریف سے کہا سرکار یہ کرامت کیا چیز ہوتی ہے میں تو نہیں پتا یہ کرامت کیا ہوتی ہے در کرامت سے شہر دی کرامت چاہتا ہوئے موگا پختانہ ہی ہو موگا در پتا نہ دی در کرامت سے جہے یہ کرامت کیا چیز ہوتی ہے تو حضرت نے مسکر آ کے فرمایا آجی کشف خان کرامت یہ ہوتی ہے آپ سننا دل کی خبر ہے نسبت رسولی کا فیضان ہے یہ شام تو نبی کی ہے لیکن جو ان کی اتباع کرے کامل اتباع اللہ انہیں کیا مقام دیتا ہے کہا جی یہ کرامت کیا چیز ہے حضور والی صالح کا بار شریف رحمت اللہ اطاعت لہر نے فرمایا حتیق شرکان کرامت یہ ہے بندہ بندہ گھر مول جائے چاکو گھر اور رستے میں اسے کوئی ٹاکو مل جائے اور وہ جید میں ہاتھ ڈالے تو جو چاکو گھر مولا تھا وہ چاکو جید میں موجود ہو کرامت یہ ہے اور اس کرامت سے اوپر میرے حضرت کی استقامت ہے کہ جب مرید نے پوچھا تو بتایا اور جب تک مرید نے پوچھا نہیں تو بتایا بھی نہیں اس دربار پر آئے ہو تو یہ ملے گا آؤ عظم کرو کہ اسی طرح جڑے رہیں گے اللہ میرے مرشد کا فیضان جاری وہ ساری رکھے اللہ آپ کا سایہ ہمارے سرو پر تعدیر قائم رکھے آپ کی جانشین مرشد سپیر سلطان سرکار اللہ قال آپ کو شہد ورکن درستی عطا فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ سپارے آلیوں سارے کباس شدید حضرت مرشد ثانی سرکار حضرت سپیر سلطان سر بکرم حاضری زندگی سے معمور یہ خوبصورت پیغام نشہ کیا جنب اللہ خضر و اسلام اکشتر دیس آن